مومنات خصوصاً بانیانِ مجلسِ مرہومین مرہومات بلاخص برادرِ مرہوم مولانا سید محمد شاہ ناصف مولانا خیر محمد نتکانی صاحب مولانا سید فضر حسین شاہ صاحب مولانا محمد بخش بید اللہ صاحب مرہوم اور سمر اپاش خان حاجی امام بخش خان مرہوم ڈاکٹر عبد علی خان سہدی نانی نانا دادی اور دادا اور والدہ مولانا محمد نتکان خان مرہوم ساجد علی خان اور والدہ ڈاکٹر نیاز خان اس قانوازی دی تمام مرہومین مرہوماتی بخشش مغفرت اور بلندی درجات وسط سالح حضرات ایک دفعہ سورہ فاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین آنامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین اللہم با سواب سورة المبارکة الفاتحہ اللہم اگفر خطیاتہم و سیاتہم و اشرہم عن نبی الكریم والآئمت المبسومین اللہم اجعلهم اندکا علیه و رحمهم برحمتک یا قرحمن رحمین و صلی اللہ علیہ محمد و عالی الطاہرین و لند صلوات ناموس زہر و حجت سانی اشت صاحب الاسر والزمان دے ظہور تعدین وستے پر خلوص صلوات مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس وستے باردی گر باوازِ بلند صلوات نارے تکبیر نارے رسالت نارے حدری حسین یاد حسین یاد یزید یاد مردابا یزید یاد مردابا باوازِ بلند صلوات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا وإلما علمتنا وإنکا انتا لعليم والحکیم لا علمہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین الصلاة والسلام علی الابد المعید والرسول للمسدد والمصطفی اللہ مجد علماء حمود اللہ حمد حبیبِ الٰہِ الٰالمین ابل خاسمِ محمد وعلى آلِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ عزَابَ اللَّهُ مَنُمْ وَالْرِجْسَاءَ وَالْتَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا سُمَّ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ حَبَابِهِمْ وَاسَاوْبِهِمْ وَمُحِبِّهِمْ وَمُوَادِهِمْ مَا عَجْمَعِنِ وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِهِ فَدَائِهِمْ وَرَاسِبِهِمْ وَقَوْكِهِمْ مَجْمَعِنِ اَمَّا عَبَادُهُ فَقَدْ كَالَ الرَّحْمَانُ فِي قَلَامِ الْقُرْآنِ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُ الْعَلْبَا فَلَمْ سَلَوَاتِ ایک سلوات سارے حضرات پھر پڑھو ہم تہائی مطرم سامن سور مبارک رات تھی آیتِ کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کیتے خدا مندِ عالم نے اس ورمان واجب الْاحترام ایچے اشارت فرمایا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُ الْعَلْبَا فرمایا نصیحت صرف اقل والے حاصل کرتے ہیں اشار اللہ تذکر نصیحت صرف اہلِ اقل حاصل کرتے ہیں ایچے امانا یہ ہے جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے قرآن کی نظر ہے ایسے لوگ اقل مند اقل مند حق دار محسوس 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 نے بھی انشاق فرمایا مَا اَقْثَرَ الْعِبَرْ وَا اَقَلَّ الْاِتِبَارِ عبرتیں بہت زیادہ ہیں عبرتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت ہوئے ہیں اور قرآن نے فرمایا نصیحت صرف عقل والے قبول کر دیں نصیحت صرف اہلِ عقل حاصل کر دیں آو اللہ دے قرآن تو بچھی او اہلِ عقل کونن کہ جڑے نصیحت قبول کرن والے اللہ رب العزت نے چند نشانیاں بیان فرمایا عقل والے لوگانیاں چند خوبیاں اللہ نے بیان فرمایا تھکے دلے بیٹھے تھے ماشاء اللہ میں نے پہلی ماشاء اللہ تو انہیں محسوس ہوئے تھے ایک تھوڑی دیکھ یاد دی ہوئی شروعات سارے پڑھو بلند کر رہے ہیں ممکن ہے کہ ساڑھے معاشرے تھے اہلِ عقل ہوت لوگانو سمجھے رہے دا ہوئے گی مال و دولت والے عقل مندل کے انہاں اپنے عقل دی بنیاد تے دولت جمع کر رہی ہیں یا کوئی ریاست حکومت اور اقتدار انہاں اپنی عقل کی بنیاد تے شاید یعنی سماج شاید اہلِ عقل دا میار دولت دنیا مال سمجھ رہا ہوئے گی مگر اللہ دا قرآن آدھے اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِحَدِ اللَّهِ عقل والے ہو لوگانو جڑے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے پورے کا اگر جنابتی توجہ ہے میں اللہ نال وعدے سوچندہ مقام ہے کہ اللہ نال کوئی وعدہ یہ مطلب انسان میں کوئی اللہ نال آہد کی تے ایک وعدہ تھا شاید یاد نہیں عالمِ ارواحج بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات دیا روح تو بھی وعدہ دیا تخریقِ ارواحنِ وقت بھی ارواحِ انسانوں اللہ نے خطاب کر بھی فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ الْعَالَى کیا میں تو ہڑا ربِ عَالَى نہیں ہا لیکن یہ عالمِ ارواح کی بات قبلہ اس دنیا چاہون تو بات بھی ایک وعدہ ہے کہ بچہ پیدا ہویا والدین نے اس دے حق کنج ازان اور اکامت پڑھ کے گویا وہ بچہ کم سنہا معصوم ہا انہیں والدین نے اس بچے کی نیابت اللہ نال وعدہ کیتا جو میں آہد کر رہا ہوں تیرا بندہ ہے انہیں زندگی تیرے حقم دے مطاب کے قدر سے آہد ہے مگر اس تو بھی ضروری باتیں ہیں بلووت تو بعد پندرہ سال تو بعد وہ وعدہ پکا ہو گیا جدہ اس کم سن بچہ آتے آہد ہویا ہاں مگر وہ وعدہ اس بحق پورا ہو گیا جدہ اس نے زبان نال اللہ دی وحدانیت اقرار کر دیا ہویاں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیاں محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیاں دیکھ اسے صاحب ایمان دے گھر آیا آتنال علی والی اللہ بھی پڑھ لیاں اللہ دا قرآن آدھے جہون اقل والے بندے ہو گاں جدہ اس وعدے نوں پورا کرن والے میں چاہنا کی صرف نشانی آج کراں ظاہرے میں سے اگر ایک ایک علامت بھی وضاحت کیتی جائے دیر سارا وقت درکار ہے تو ساں تھوڑا جا سمجھنے ساتھ دینے میرا رحمان فرمین رہے اقل والے بندے ہو گاں دیرے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے پورے کردن تے وعدہ کرن تو بعد وَلَا يَفْقُ زُونَاً بِي صَاف وعدہ توڑ دے نہیں بلکہ وعدہ نبھاؤن والے سبحان اللہ تیسری علامت ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَاف فرمایا اقل والے لوگن جس چیز نال اللہ نے سِلَا رحمی دا حُکم دیتا اللہ دے حُکم دیتا میلی سِلَا رحمی کر دے اللہ نے کس نال جُڑن دا حُکم دیتا اس نال جُڑے رہ دے جنو اگر میں اپنی زبان چاکھاں سِلَا رحمی اور سِلَا رحمی دا لفظ آوے تو نال سِلَا رحمی اہلِ ایمان نال سِلَا رحمی اہلِ اسلام نال سِلَا رحمی حتی سِلَا رحمی دا ایک اہام حصہ آلِ محمد نال سِلَا رحمی سِلَا رحمی دا مطلب اپنے آپ نو مربوط کرنا اپنے آپ نو جوڑ دینا اس شے نال جس نال جُڑن دا حُکم اللہ نے فرمایا اور اگر یاد ہو بے جناب نو اے حدیث کے سرکارِ رحمتِ دو عالم جس دی زبان نو اللہ نے اپنی وحی دا ترجمان بنایا سرکارِ رحمتِ دو عالم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت وشتِ لازم اور ضروری ہے کہ میری اہلِ بیت نال مربوط رہا اس وشتے کے اہل و بیتی امانم لِ امتی فرمایا میرے اہلِ بیت امت وشتِ اللہ نے امان لَا ذریعہ بڑھا اور اس وقت تک میری امت محفوظ رہا سی جب تک امتِ مسلمہ اہلِ بیت نال مربوط رہا سی اشاہ اللہ میں ایک حدیث تل رحمی کے حوالے نال مزید پڑھنا چاہنا سبحان اللہ میرے مولا آقا سرکارِ امام جعفرِ سادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَكْدِرْ سواب و سلطِ نال مازون نے فرمایا اُن دِن آمَا يَمَلِ اَهْلِ بیت نال سِلَ مُرْدِگَارِ اَهْلِ بِيت نال سَخْتِ حِسَافتا خوف بھی رکھتے قیامت بے سخت حساب تو بھی خوف زدہ رہن دے کہ جدا احکم الحاکمین یہ عدالت پیش ہوکے زندگی دا حساب دے رہے اور وہ کتنا مشکل دن ہو سی اللہ اکبر کوئی راوی دی روایت نہیں قرآن دی آیات اِذَا شَمْسَ خُوِّرَت وَإِذَا نُجُومَ انْقَدَرَت جدا سورج نُبِ نُور کر دیتا ویسی اور ستارِ ترن کے زمین تے آفوس جدا زمین زلزلہ دی زد چاہ کے تہو بالا ہوئیسی اور شامیانِ سماوی لپیٹ لیا ہوئیسی تامے دی طرح زمین گرم کر دیتی ہوئیسی توجہ فرمانے ہو حضران بچہ دار اونیہ معتل اور بیکار ہوئیسی سخترین زلزلہ قیامت اللہ اکبر اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا میں روزِ حساب دی بات کر رہا جدا زمین زمین اچ زلزلہ سی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا زمین اپنے اندر موجود تمام خزانے اُگل دیسی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اِنسَانُ تَعجُبْ نَا لَقْسِ اے زمین تن کیا ہو گیا تیرے اندر لنزہ کیوں آگیا اے دیکھو اس وقت پوری دنیا دی کیفیت خوف زدہ ہے دینا کوئی بندے آقیت سے وہ رکھنوارے ہیں آیا تو ترکی جزلزلہ ہے شام میں اندر زلزلہ حالات سوشل میڈیا دے ذریعے برابر پہنچ رہے ہیں اور لوگ نہیں تھے کوئی انسان دو مل کے بعد دن وہ ایک دوسرے لنہا لازمان شیعہ کر دیں یار بڑی عجیب صورت حال ترکیہ اور سیریا کے اندر ہے اللہ اکبر میرے دوستوں تو اللہ در قرآن پہ آدھے اس دن تو بھی ڈا جدہ زلزلہ محشر اور زلزلہ قیامت ہو سی اور زمین اپنے خزانے اُگل پہ سی اور انسان زلزلہ قیامت تو بات متعجب و سکردام ہو سی ایک بے ناکشن اللہ جانے زمین اچھ زلزلہ کیوں آ گیا یوما ازنیستر ناسو اشتاتا قیامت والی دن لوگانو گروہ جو ماشور کر دیتا ویسی لیورو آمالہم اور انہ دے نامہ آمال انہم دکھائے ویسے انہ دے نامہ آمال یعنی اگر میں ہی جا کہا انہ دی زند لگی دی فائل اور انہ دی زندگی دے عمال دری پوٹ انہ دے سامنے بیش کر دیتا ویسی اور سورہ توبہ دے اندر اللہ نے فرمایا ایک آواز آسی اکرا کتابت پڑھ اپنا نامہ عمل وَقَفَا بِنَفْسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِي بَا اور اپنے آپ دا محاسبہ اور فیصلہ آپ کر تیرے نامہ عملت کتنیا نیکیاں کتنیا برایاں آپ بس تو جنت دا حق دارے یا جہنم دا اللہ اکبر کوئی توڑے نالتا میرے آواز نصیت نہیں اولین میری نصیت اپنے نفس نونے اللہ دا قرآن اسے سورہ زرزار دیا خری آیا فَمَيَّامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةِ خَيْرَ يَرَا فرمایا ذرا زرہ براور نیکی کرسی قیامت والے در مسلم نیکی کی جذابیسی فَمَيَّامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةِ شَرْ يَرَا جدا زرہ برابر برائی کرسی برائی کی سزا بھی تھی دوسرے مقام تے عادل پادشاہ ہے اللہ فرمایا جدا میں سزا دیسا میں عذاب دیسا کون ہے جدا میرے عذاب تو تن بچا سکتے اللہ یجد لہو من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ جدا میں گرفت کرسا میں عذاب دیسا میرے عذاب تو کون ہے جدا تن چھوڑا سکتے یا بچا سکتے تاہیی بڑے بڑے صاحبانِ معرفت بندے دینا دیا زندگیاں مقتمِ اہلِ بیت دے وصولِ جسد رہی ہیں یقین فرماونا بھی کلم چھوڑ دیتی اور آخر تھے خبلا صاحب ایک دفعہ ایک جگہ تھی لکھے آشن الفوائے دیسا انہا فرمایا بخششتے دو ہی ذریعے وہ قریم اللہ آپ مہربانی چکرے یا قیامت والے دن اہلِ بیت دی شفاعت رسی اہلِ بیت دی شفاعت اور پہلا وہ آپ تفضلو مہربانی چکرے لیکن کبلہ مہربانی اس سے تھی ہو سی جڑا اس دنیا دی زندگی چوندی مہربانی لطلبگار ہو سی یہ حیوانی زندگی گزارن والے بطن ممکن نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُوَيِّرُ مَا بِقَوْمِنَ جُنَّاتِ بَدْرِجْ اللَّهَ رَبْ وَلْعِزَتْ ملائکہ نُسْرَتْ وَاسْتِ بھیتے آنا مسلمانہ دی مدد واسْتِ ملائکہ آیا تھا کہ اُوہ دے موقع تھے اللہ فرمایا تُو سَخْبَدَرْدِ تَرَا ہُن بھی کوئی استقامت بکھا وہا تو میں دواری مدد واسْتِ ملائکہ بھیج دے وہاں او کبلہ مدد اللہ ہون بھی فرمائے دے جنہا میدان جنگ اچھ قدم رکھی تو وہ استقامت فرمائے میں بلا تشویر پہ حرج کرتا اوہ رحمان ضرور ہے کریم ضرور ہے لیکن کرم اس دے کرتا ہے جنہاں دے کرم دے وصول واسْتِ قدم ودہ ملائکہ آیا ملائکہ آیا ملائکہ آیا ملائکہ آیا اوہ دے نام اعمل اچھ بات بخت اچھ کوئی نہ نیکی ہوئے نہ حسنا ہوئے اللہ اکبر خدا محفوظ فرمائے چونکہ عسالِ ثوابتی مجلس ہے ویسے بھی موتاد پڑھنی چاہیے یہ تھے عسالِ ثوابتی مجلس ہے بہور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس بست میں قرآن دی آیات تا انتخاب کی دے میرے دوستو رحمان فرمی دے عقل والے بندے وہ بندے جنہیں دل خشیت پروردگار رکھ دے اور قیامت سخت عذاب تو ڈلے رہا دے لا پرواہ نہیں اکثریت بندیاں مہینٹ ہے اور خیرے بات قیامت آ رہی جو بند نہیں پھا رہا اس باس دے کہ انہ بے توفیق لوگا قدی قرآن نو پڑھے آو گئے اور قرآن دے اب آخر میں اپنے پڑھے لکھے عزیزانوں جوانا بچیاں نو اتلقین کر رہے ہیں میری وسیعت سمجھو آخری قرآن دے اس سے نو ضرور انتیسوہ اور تیسوہ پارا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں بھی سمجھدہ مسروف دور ہے تیرے گول اگر اتنا وقت نہ ہوئے جو تو پورا قرآن با کر جمع نہ پڑھ سکتا ہوئے خدا رہا ہے آخری دو پارے ضرور ترجمہ نال پڑھنا اللہ نے دو پارے خصوصی اتنا قیامت احوال نو بیان فرمایا جدہ تنپک ہوئے سیدہ جو قیامت کتنا سخت دنے مت لازم انتو اللہ دینا فرمانی تو بچہ کامیاب سبحان اللہ ارشاد فرمایا والذین صبر ابتغاو علی ربہ عقل والے بندے اوہن جنہیں اپنے پروردگار بھی رزان و حاصل کرن بھی خاطر صبر کرتے والذین صبر عقل والے لوگ اوہن جنہیں صبر کرتے کیوں صبر کرتے ابتغا اولی ربہ اپنے پروردگار دی نزا دی خاطر کوئی تکلیف آگی کوئی پریشانی آگی واویلہ نہیں کرتا کوئی ساتھی دنیا تو چلا گیا کوئی بیٹا اللہ معفوظ برمائے ابتلاع و آزمائش وہ ہر حال رضائق خدا دی خاطر صبر کرتے اور یہ وجہ سید و شہدان بھی کر ولائج چھے مہینے آدھے اسگر نو حتھان دے چاہ کے سبردہ درس فروا امام علیہ السلام نے شہداد نو حتھان تے اٹھا کی کئی نفع حضرت خیام دی طرف چلیں پھر واپس پڑھتے علماء نے خیال کی تے جو شاید اندھی وجہ آئی وید تہن جو خیام ات لے جاوان وات سچے دے اندھے واپس والاندھے اندھی ماہ ہو سکتے اٹھا ویا پوتر ویر کے مر جائے پھر حضرت ایک دوسرا جملہ تلاوت فرمے دے اندھے وزن بے قضائی و تسلیم اندھے عمر سیدو شہدہ نے بھی جیلا درس بارسان قرآن نے بھی جیلا سبق سمجھایا وہ مصیبت سبر کرنا و اقام السلا اقل وعدے بندے وہاں جڑے نماز قائم کرتے جڑے نماز تو غفلت نہیں کرتے جنا دیکھنا تے حی علی السلا دی صدا اثر انداز ہو جائے وہ اپنا بیٹھنا ناجائز سمجھ لے ہون جدر حی علی السلا دی آواز آئے اول وقت امتظار کرن والے اقل والے بندے وَأَقَامُ الصَّلَاة وَأَنْفَهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيًّا ارشاد فرمائے آقل والے بندے وہاں جڑے اللہ دے دلتے ہوئے رزق جو خرج کر 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 کدھی چھپکے کر 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 اعلانیہ کر 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 میں علانیہ تا لفظ پڑھ کہ میں متوجہ ہوئے تو ویسے تحقوں میں کہ ہر عمل اس انداز نہ کیتا جائے کہ اس سے دکھاوہ ظاہر نہ ہوئے اور معصومین دی صیرت بھی ہے کہ حضرت نے انفاق فرمایا یتام مساکین نو حضرت خیرات کر دیان کئی واقعات قطب دے اندر موجود بھی ان فقراء مساکین نو معصوم دے دنیا دے طور ون جن دو بات پتہ لگتا جو میں کھانا پہنچا من والا کہوں نا میں خرد و نوش دے سوان پہنچا من والا کہوں چھپ کے بھی انفاق کرنا سیرت معصوم مگر قرآن آدھے عقل والے بندے ہو جو چھپ کے بھی خرچ کرتے اعلانیاں بھی کرتے تک اب لیول میں وہ حدیث پڑی کہ جس معصوم نے فرمایا بعض وقت صدقہ و خیرات اعلانیاں کیتا جائے تاکہ لوگ انہوں صدقہ کرندی رقبت پیدا ہو توجہ فرمائی بہت امیر نار آ کدی کدی نیاز دے گا پکا کہ برس عام خیرات کی جائے تاکہ دیگر کئی تفا بندے متوجہ نہیں ہوتے مگر دور آن ہی نیکی دے کے لوگ آن دے اندر رشک اور شوق پیدا ہونے رغمت پیدا ہونے اس بست بسا اوقات خرچ اعلانیاں بھی کرنا چاہتے عقل والے بندے کدی شوق کے خرچ کرتے میں جانا تھوڑا پڑھانا تفصیل میرا خیال ہے کہیں بندے میرے نال تعاید کر وقت خدا کی قسم ہوا سونا نے جیڑا اللہ نے ذکر گزرے انشاء اوضا بھی یاد چکتے ہوئے اوٹھے بائے کے بائے وہ گپا یا باجائس نے جو گھر وقت جائے کی تا جائے میں وقت ہوئے کچھ زیادہ ذکر کرنا چاہیے زیادہ پڑھنا چاہیے میرے محترم سامین رحمان قرآن پاک اگلی علامت عقل والے بیان فرمے دے یہ بڑی کاغل دور بات ارشاد فرمایا عقل والے بندے ہوگا جڑے نیکی دے ذریعے برائی دی غلازت ندور کرتے نیکیا کر کے برائی دی غلازت اور قصافت نو اپنے دور کرتے نماز پڑھ کے بے نماز دی غلازت ندور کرتے راہ خدا خرچ کر کے بخل دی غلازت قصافت نو اپنے نفس ندور کرتے سامنے کوئی غیر محرم آوے حیاء شرم نال سر چھکا کے بے غیرتی اور بے حیائی دی گندگی تو اپنے آپ مچا دے محرم 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 ید رہونا بالحسنت السیعہ نیکی دے ذریعے برائی دی گندگی دوں اپنے آپ تو دور کرن والے عقل من محرم 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 سلام علیکم تو آڑے تے سلام ہوئے کون آخر حسن ملائکہ آخر حسن سلام علیکم بما سبر تن اے دنیا جنہ تکلیف آتے تُسا سبر کیتا احکام خدا عمل احکام خدا تے عمل کرن تُسا زحمت اٹھائی تے سبر کیتا رحمان فرمی ملائکہ سلام بگرسن تنال اکسن اے جزا اس بستے کہ تُسا دنیا تی زندگی سبر کیتا اے جنت بھی تو آڑے بستے اے جنت دیا نیمات بھی تو آڑے بستے اللہ رب عزت من تُہن اے اوصاف اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائی خدا ونیالم مرحومین درجات بلند فرمائی اور منازل آخرت آسان فرمائی آشور دی صبح میدان کر بلائج پہلا حملہ ہوئے اور پہلے حملے حسین لے پجاہ مجاہ مارے گئے حملہ اولاج غریب کربلا دے پجاہ ہو جا ہے پجاہ ساتھی اللہ اکبر کی گجری ہوشی حسین دے جگر دے کیا کیفیت ہوشی خیم اچپان والیاں سید زادیاں دے بلدی جدہ سنیا اس نے بسانے پیراد پجاہ ہو جاہ بری بترطیب ہن حسین بھیل میلان دو حبیب ہن تو لگا بری مسلم ہن تو چلا جا زہر ہن تو لگا بری ٹڑ دے رہے صحابہ وقت جدہ صحابہ کی فوج گئی اس موق تیوٹ ٹور سہاشمی اللہ تیرے جوانا بھی زدگی دراز فرمائے جدہ سب تو پہلے ہاشمی ٹور سو لیلہ دا چند حلی اکبر مجھ 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 کائنات دیا جوانیا قربان کران لیلہ دے چند قدم تو کی ڈا سونا خطرہ حسین دا جدے متعلق آپ فرمایا سجدے ویل حسن نامی دی زیارت دا شاہ ہوئے ہا اسی علی اکبر دا چہرہ میدیا دردمندو صحابہ ڈوریس ودہاشمی ڈوریس ملک صاحب قبلہ ایک جملہ دے اندر اسے شہداد شہادت کس شہید دلاشت حسین ودعا نہیں فرمائی جدہ اکبر دلاشت آئے کاجل دو تک کہ آغیان اللہ تیری نسل موقع ہے تہی میرا کیڑا وڈا نقشان کی تہی میرا نامی دیا شکل آلا بچرہ کربلا بی خواہ کے چل آج روکم علاللہ میں جاندہ سمجدہ اے خالص ہو مجمع جدا صرف مجلس سنن آیا بیٹھے میں پوری یقیدت محبت دے دو لفظ سنونا چاہنا جدا شہید بنیا میدان غریب نکر آخری سلام مجھن وط لڑی مجھن مجھن لڑ دیا جدا زمین کربلا جھن جھن دیا ہر شہید حسین نو مدد وشت بلائیا اکھ یا مولا میری مدد نو آ میں لہمدہ پہ آ ہر بندی عبادت ہو ایسی جملے تھی میں آخر مدد وست بلائے علی اکبر جدہ جھنے مدد وست نہیں بلائیا آدم بابا میرا آخری سلام شاید سارے بندیا نہیں سکھ جملہ صرف صاحبان معرفت وست لام نکہ نہ دیں ہکہ شہید علی اکبر جائے مدد وست بابا نہیں بلائیا کیوں جار دیں میں جوان میرا ست ونجا سات جوان بزرگا دی مدد وست آدم ضعیف پیون امیدہ ہون جوان پترات جان دیں سارا دین لاشا چاہ چاہ تک آدم بابا میرا آخری سلام مدد سدیہ حسین امد لاشت بنیا مورخین آدم کسے لاشت بھوڑا دوڑا کے جایا کسے لاشت تلوار نال جہاد گرہدا ہوا بنیا کسے لاشت تیز قدم نال ٹمتا آئے سنھ دے پہ اگلا لفظات ہکہ علی اکبر جی دی لاشت کونیا دے بھار آئے مرحبا دن ہکہ دی اگبر جی دی لاشت کونیا دے بھار آئے نال بین گر گیا دا میرے نال گول کتے لت ہے میرا سوڑا مجلس سے آزار چاندے انتوالی خواہش لے کہ اندر جو مجلسی جا رہے ہیں میری عقلی عبادت ہو سی ایک تشنگی گریہ والی طور ہو سی بزرگو پھر میرے ناکھن لوگ میں پیادا ہر شہید دی لاشتے بنیا وقت اس شہید دی لاشت چالیا خیامنا لک جاہ بڑھائیا سارا دن انتھا لاشتا جوڑ جوڑ کے میری لک جان قربان ہو پوے میں اگر یہ لفظ پھر دو رونا چاہتا میں آکھے دس محرم سارا دن حسین لاشتا جوڑ جوڑ کے رکھنا رہے جوانیاں مانو جو جوان مٹھے ہو اللہ دی قسم اس میں لے آپ عمر انہیں جدہ قاسم دی لاشت چاہتے اتھے آ رکھیس لیتے صدیو اکبر دی لاشتا جوڑ کے ادھے نال آ کاشم دی لاش رکھیس درمیان جاب بیٹھے ایک ہاتھ اکبر دی سینے دے ایک ہاتھ کاشم دی سینے دے رکھ کے ہکہ وین ترے باری کی تس کڑا و غربتا تسازہ دارو دمن ترجمی دن لڑکائی میں میں آکھے ہکہ وین ترے باری کی تس و غربتا ہائو میری غربت ہائو میری غربی میں تھوڑا دیا تفصیل نال سن جا کی پڑھنا چاہنا میں آکھے نیڑا شہید بلائیا بنیا لاش جا دیا اوکے چاوے آجا سب کے خیام نال جا پڑھایا جتھے سارا دن لاشا جڑے نہ رہے جوڑ جوڑ کی رکھتا رہے میری لکھ جان قربان اللہ تنکر بلا بکھائے تو منظر سارے آپ اکھی نہ لیکھیں مگر دو لاشا ایسین دو غریب ایسین دو مظلوم ایسین دو اللہ راشی ایسین جنادی اللہ شاہ خیمے نہیں آیا نائی اگواری ہر بندہ ولیہ جملہ سنے میاں کہتو اللہ راشی ایسین جنادی اللہ شاہ خیمے نہیں آیا جوانا میں تو پوچھا ہو کڑے غریب ہیں میاں کسا پہلا غریب ہم مل بنیم نلال آباس رازی دلاش خیمے نہیں آئی مختلف نوایاتاً مگر میرے قبلہ فرمائے و جائی آئی جو لاش چاوندے کابل آئی سجیو جامے آ لاش دے نکڑے کھبیو جھن دے ان کھبیو جامے آ لاش دے نکڑے سجیو جھن دے ان دائی منفرات ترک کے آدھان غریب پھر آدھا آخری اللہ تیرے پھر آمد جوڑ سنا مد رکھے میاں کیا ہے پہلا غریب پہلا مظلوم پہلا لرہ سی جیدہ علم گھر تے لینے جیدہ علم دائی ترام کرے میں جانا جدائی خالی علم خیمی آیا زہرادی انھیا ایک اہانہ بنائے ہار بی بی دے نویات سر تے آیانت ہکا وینہ آیا واہ جا بھائی ہائے یا سہرہ فردہ ہائے یا سہرہ فردہ مرحبا بھائی دھوڑی محبت تو سکھے ہو پہا میاں کیا دو مریب ایسے دو اللہ راشی ایسے جناتی اللہ شانخے میں نہیں آیا ہکدہ تعریف کرا بیٹھا تھے تو آزادار اگلے لفظتے آپ پہنچ گئے میں کا اشارہ کرنے میں جانا جو ہر عقدی باتت ہوئے میاں دا دو جا مریب ہوئے جیدہ لاشاں خے میں نہیں آیا میاں دا او اللہ راسی اے جیدہ سارا دیل آشاں چہدہ رے جیدہ سارا دیل آشاں چہدہ رے آیا اون دیل آشاں میں کوئی نہیں آیا جیدہ مجلے سے چایا بیٹھائیں جیدہ مجلے سے چایا بیٹھائیں دو جا غریب اکبر دبابے جنب دت سا پھرائے بدرگو دے دلاؤ شاکھے میں نہیں آیا سوال تھا کرو ہاں وجہ کےڑی آئی حسین دلاؤ ساتھے میں کیوں نہیں آیا میاں دا چاہدہ نہ نہ کوئی نہ سجاد بیمارہ باکر پوچھ چھوٹا زہرا دی انہیاں دی منبوری آئی جو بڑی پردہ داری آئی سینک پھرا کول آنائی شکلی جو بڑی پردہ داری باکر پوچھ چھوٹا 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 میاں دا اس میں نے بولیے جدہ شمرتے ہاتھیں جو حسین دیا زدفان ستر قدماتے آگئی ہے آدھی آئی نامار میرا قصہ بھرائے آدھی آئی آیا کر بستے رو بھئی بستے رو بس بھائی مقالی مجلس اللہ مرحبین دے درجہ پلند فرمائے میاں دا جنا دے ہی ساتھی مجلسے سے غریب دی شفاق نصیبوں میں مک گئی میری پڑھائی ہے تردمندہ ہوئے دو زربا جلدیاں ریان و دو علی دیدھی منتہ گھرے دی رہی ہے آدھی آئی تو ہڈے تو مسلمان کوئی نہیں آدھی آئی اوئے بن ساد تُو اے ڈا پیا ہے میرا بھیرا کلا پیا مرد ہے انہا جرد ہے جتا حرامی تیر بھی زرب ماری ہے اے دو حسین دا سر جدا ہوئے او دو زمین کر بڑھائے جزلزل آئے آسمان تو رکھ دی بارس نہ دے لوئے جبرائیل سر تو تاک نہ آئے سمین و آسمان دے درمیان ندا بلد ہوئے آ دیکھو دل اللہ حسین و غربلا لوبِ آلہ حسین و غربلا آلہ حسین و غربلا آلہ حسین و غربلا آلہ حسین و غربلا شہادت دا واسطہ شہدائی کربلا دی شہادت دا واسطہ سید و شہداد آخر وقت استغاثہ غربت تصدقہ میرا اللہ حاضرین بھی عبادت قبول فرماؤں مومنین دے آنسو قبول فرماؤں اور وردگار دنیا آنکھیں اولادِ زہرہ دے غرب میں جروپین شہاللہ دنیا دے غرب میں جروپین شہاللہ دنیا دے غرب میں جروپین شامِ غریبہ دیاں لٹیاں دے اللہ حسین صحیحت زادیاں دے مجلولیت تا واسطہ میرا اللہ اونا مستورات دی عظمت تا واسطہ جنیاں شامِ غریبہ ساری راک سوچے دیاں رہی ہیں اللہ جانے ازادِ مسادے ڈال میرا اللہ اولادِ بطول دی عزت و عظمت تا واسطہ بانیانِ مجلس دے مرہومین مرہومات دی مغفرت فرماؤں جنہ مرہومین دے اشارِ شباب واسط مجلس ہے خصوصاً ڈاقرابد علی خان صاحب دے والدِ مرہوم غادی امام بخش خان مرہوم جنہ دی آج برسی دروز ہے پروردگار آخرت دے تمام منازلہ شام فرماؤں اہلِ بیتی شفاعت نصیب فرماؤں قبروں پر ضخط تمام مشکلات آسان فرماؤں میرا مالک لواہکین پس ماندگان نو صبر و عجر اتا فرماؤں مزید نیک عمال دی توفیق نائد فرماؤں پروردگار مرہومین مرہومات نو جنت الفردہ مقام عالی لین اتا فرماؤں جتنے دعائیں مجھتے بلند ہو گئے مرہ اللہ تمام دیاں دعائیں قبوت فرماؤں خصوصاً بانیان مجلس دے توفیقات خیر اضافہ فرماؤں خدمت دین دی توفیق نائد فرماؤں پروردگار اس خانوادے دے نوجوانہ دیاں بچے امیہ زندگیہ دراز فرماؤں بزرگان دسایہ سلامت فرماؤں اس خانوادے دے تمام افراد دے درمیان عزید محبت پیار احید فرماؤں باہمین نفرت قدورت تو امان نصیب فرماؤں چودہ کی عزمت دواستہ میرا اللہ شروع شیاطین دشمنان حاصدین لینلس ازائم تو محفوظ فرماؤں پروردگار اللہ حقی چاہر دماغ سبین علیہ السلام اس آبادی دے سہر دے تمام مومن امد گھرانچ رحمت و برکت عطا فرماؤں خصوصاً بانیان مجلس دے گھرانچ اپنی خصوصی برکات نازل فرماؤں پروردگار شرع عادہ و حاصلین تو محفوظ فرماؤں ارضی و سماوی حوادث تو محفوظ فرماؤں پروردگار ملک عزیز پاکستان بھی حفاظت فرماؤں پروردگار اندرونی و بیرونی تمام خطرات تو پاکستان محفوظ فرماؤں پروردگار دشمنان ملک و ملت نو نیستو نابود فرماؤں پروردگار دشمنان دے ناپاک ارادیاں تو پاکستان دی حفاظت فرماؤں خصوصاً میرے عزیز محترم مولانا مقداد خان پروردگار حصول علم دین اج کامیابی و کامرانی اتا فرماؤں پروردگار بحق شہداء گربلا جتنے طلبائی دینیاں بیرون ملک حصول علم ملک مصروفاً موفق موئیت فرماؤں سلامت باقرامت فرماؤں پروردگار موقت پہلے توبت توفیق نائد فرماؤں آخر دعا ہے امام زمان اجلاللہ فرجہ الشریف دے ظہور پرنور التعبیر فرماؤں سانسار انو اپنے بار میں امام دے آوان وانسار شمار فرماؤں یوسف زہرہ دے چہر مبارک زیارت مشرف فرماؤں حضرت دے پاکیزہ قدم اج کلم شہادت دی سادت نائد فرماؤں برحمتکا یا رحم الراحمین وصل اللہ علا محمد اللہ علیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم